آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقُ اِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ فَغُفِرَ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ ثَانِيَةٍ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ ایک شخص راستے میں شر راتا کانٹے نظر آئے خیر خواہی دل میں آگئے مومنوں کی محبت دل میں آگئے کہتا کسی مسلمان کو کانٹا نہ چھپ جائے کانٹے اٹھائے سائٹ پہ کر دیئے اللہ تو اتنا ہی عمل پسند آیا کہ اللہ نے اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دیئے فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیئے اور دوسری روایت میں آتا ہے اَرْعَيْتُ رَجْلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ ایک آدمی کو دیکھا وہ جنت میں خوشی سے اشر رہا ہے اچھا یہ جنت میں کیسے آئے فِي شَجَرَتِن قَطْعَهَا عَمْ بَحْرِ الطَّرِيقُ کیانے تُعْدِ النَّاسِ جواب ملا ایک درخت تھا جو راستے میں لوگوں کو تنگی ہوتی تھی اس نے اس کو کاٹ دیا اور اس کے بدلے جنت میں آگیا جس طرح شاید کہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے اچھر اچھر کے کلھاڑا چلاتا تھا آج اسی طرح جنت میں نظر آیا ہے اللہ میرے اور آپ کے سینے میں مسلمانوں کی خیر خیر پیدا فرمائے اور یہ خیر خیر پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا خوف آئے جب اللہ کی محبت مقدم ہو وگر نہ خیر خیر نہیں آتی اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے انسان کی احسانی کیفیت بن جائے اسلام ہے زبان سے اقرار ایمان ہے قلبی کیفیت سب سے اونچہ درجہ احسان کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں احسانی کیفیت کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی احسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ محسنین کو بسند کرتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا فأسادهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فینا خالدین فینا و ذانک جزاؤی محسنین احسان اس کیفیت کو اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے کیسی جنت ہے لعین الرعت ایسی نمتے ہوں گی جو کسی آنکھ میں دیکھی نہیں و لا اذر ان سامعت کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا و لا خطر على قلب بشر کسی کے دل میں خیال نہیں آیا بلکہ صحیب رضی اللہ تعالی نور رائد کرتے ہیں کیسی جنت اذا دخل اہل الجنت الجنہ نادا بناد جب جنت ہی جنت میں جائیں گے ایک آواز آئے گی اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا یُرِيدُ اَنْ يُنْجِزَكُمُ اوہ جنت یہ ہو آج اللہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں کیے تھے قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضُ بُجُوهَنَا وَيُنْجِنَا مِنَنَّا وَيُدْخِلَنَا جنتی جواب دیں گی اللہ کچھ اور وعدہ بھی ہے جہنم سے آزادی مل گئی جنت میں آگئے چھیرے شمک رہے ہیں اللہ فرمائیں گے کچھ اور گوادے ہیں جنتی ادنا جنتی جنت میں جائے گا کیسے جائے گا ابھی جنت سے دور ہوگا جہنم کو دے کے کرے گا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے جہنم سے مجھے بچا لیا پھر کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دیں اللہ وہاں پہنچا دیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے اللہ اور نہیں مانگو گا اچھی چھاؤں والا درخت دیکھے گا اللہ اس کے پاس پہنچا دیں اللہ وہاں بھی پہنچا دیں گے الغرض کہ اللہ جنت میں داخل کر دیں اللہ فرمائیں گے جو جنت میں داخل ہو جاؤں جب جنت کے قریب جائے گا واپس آ جائے گا جیسے جنت بھری ہوئی ہے واپس آ کے کہے گا اللہ آپ میرے سب مذاق کریں جنت بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں جنت بھری ہوئی ہے اللہ فرمائیں گے ان لکا ان لکا مثل الدنیا تیرے لیے اتنی جنت میں تمہیں الارٹ کرتا ہوں وَمِثْلَهُ 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 عَشْرَتْ اَمْسَابِ دس دنیا جتنی ہوں ایک دنیا ہے اس کی دس دنیا اتنی ہو جائیں میں اتنی جگہ تمہیں جنت میں دیتا ہوں جنت میں جائے گا کہے گا رضی تو یا رب اللہ میں راضی ہو گیا اللہ فرمائے گا ابھی نہیں تمنا یا عبدی میرے بندے تمنا کر فَيَتَمَنَّا بندہ تمنا کرے کہ اللہ یہ بھی چاہیے میرے بندے یہ بھی لے لو حتی تنقاطع الامانی ساری خاشے ختم ہو جائیں گے بندہ کہے گا رضی تو یا رب اللہ میں راضی ہو گیا اللہ فرمائے گا نہیں ابھی نہیں فَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اس کی خاشے تو ختم ہو جائیں گی اللہ یاد کروائیں گے تجھے یہ نہیں چاہیے اوہ میں بھول گیا مجھے یہ بھی چاہیے تم یہ نہیں مانگتے تھے دنیا میں ہاں یہ بھی مانگتا تھا یہ بھی لے لو ناداهم ناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لكم ان تنعوا فلا تبأسوا ابدا ان لكم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا جنت یہ اوہ تمہیں جوانی دی ہے آج کے بعد بڑا پا نہیں آئے گا جنت یہ خوش ہو جاؤ خلود لا موت آج زندگی دی ہے کبھی موت نہیں آئے گی آج جو نعمتیں دی ہیں کبھی چھینوں گا نہیں آج تمہیں صحت سے نواز آئے کہ آج کے بعد کبھی بیواری نہیں آئے گی جنت یہ کہے گا رضی تیارہ اللہ میں راضی ہو گیا اللہ فرمائے گا بھی نہیں آخر انعام کیا ملے گا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادًا جنت تو ملے گی کہ شعار بھی ملے گا کیا ہوگا فَيَكْشِفُ الْحِجَادًا فَوَاللَّهُ مَا اَعْتَوَاللَّهُ مَا اَحْبَ مَا اَحْبَ فَرْمَائے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے